اور اس کے لیے یہ جو مومنٹ جو شیخ مشتاق حسین صاحب نے اور دوسرے دوسرے کی ہے میں اس کو بڑے اپریشٹ کرتا ہوں سیشن کورٹ بار لاہور میں وکالہ تحفظ مومنٹ کنمنشن کے نکاد ہوا جو شیخ مشتاق ایڈوکیٹ کے جانب سے کیا گیا اور کثیر تعداد وکالہ نے اس میں شرکت بھی کی اور وکالہ نے اس میں خطاب کے دوران جو یونی فارم پریسٹیج کے حوالے سے اس بات پہ زور دیا کہ یونی فارم ریفارمز وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں اور اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں جن میں وکالہ کو تحفظات ہیں کہ وکیلوں کو مناسب تحفظ فراہم نہیں کیا گیا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے ہم مرزا شوکت بیک صاحب کے آفس میں موجود ہیں چیمبر میں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب والا اصل میں یہ جو یونی فارم کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ہر ایک کے پاس یونی فارم ہے کوئی بھی گورنمنٹ کا دارہ ہے تو وہ اس میں یونی فارم ہے ہمارے جو یونی فارم ہے نا جی اس کی گریس ہی کچھ علاق گئے ڈاکٹرز کی اپنی یونی فارمز ہیں ہماری یہ گریس اس لیے ہے کہ ہم ایڈوکیٹ بھی کہلاتے ہیں ہم سفیر بھی کہلاتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم وکیل بھی کہلاتے ہیں اور وکیل ہونا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایسا ایک نام دیا ہے کہ جس کے تحت اگر ہم چاہیں تو لوگوں کی جو تقالیف ہیں ان کو ہم رفاق کروا سکتے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ جیسے آپ یہ کہا ہے جی بکلہ تعفض یونی فارم کا تعفض کورٹ کا تعفض تائی کا تعفض اپنا تعفض یہ تمام بابطیں اس لیے ہمیں ضروری ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہیں بھی وکیل اگر بن جاتے تھے تو ہمیں کوئی مخالف پارٹی جو تھی وہ کہتے ہیں کہ یار وکیل ہے مخالف وکیل ہے تو ہمیں اسے کوئی گرد نہیں ہے لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ جو مخالف گروپ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ وکیل ہے یہ ہمارا دشمن ہے یہ دوسری دوسرا کیس کی پیر بھی کر رہے اس کو ختم کیا جائے تو شاید ہم کہیں جیت جائیں لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے یہ عدم برداشت کی وجہ ہے آپ کو بکلہ کو برداشت کرنا پڑے گا بکلہ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا اور اس کے لیے یہ جو مومنٹ جو شیخ مشتاق سین صاحب نے اور دوسرے دوسرے کی ہے میں اس کو بڑے اپریشٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہر وکیل کو درجہ بہ درجہ اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر اپنے یونیفارم کی تفوز ٹائی کا تفوز اور اپنے تفوز نہیں یہ جو دوسرے اداروں نے آپ کا یونیفارم پینا ہوا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہیں ہوتل کے بیروں نے پینا ہے کہیں ہسپیٹل کے سٹاف نے پینا ہوتا ہے تو یہ کیا کریں گے آپ اپنا یونیفارم چینج کریں گے یا ان کا چینج کروائیں گے ختم کروائیں گے بند کروائیں گے جناب بات سنیے کہ یہ جو ہمارا یونیفارم ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے پنجاب میں نہیں ہے یہ پوری دنیا میں جتنے بھی وکلاں ہیں وہ یہی یونیفارم استعمال کرتے ہیں اچھا یہ انٹرنیشنل یونیفارم ہے اور اس کا ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ یہ ہوتلوں میں یا دوسرے دو جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو رکھا جائے کیونکہ یہ ہماری ڈگنیٹی کا سوال ہے یہ ہماری محبت ہے ایک اور سے دوسرے سے جڑی ہوئی محبت ہے جو کوئی آدمی نہ کم کر سکتا ہے یہ دن با دن جیسے نیو قبر آ رہے ہیں اچھا یہ گزشتہ دینوں یکے بعد دیگرے دو وکیلوں کے مرڈر کا واقعہ بھی ہوا ہے تو اس قسم کے کیسز میں وکالا یعنی اس کے ڈیمانڈ کے بغیر جو مقتول ہے اس کے برا سا وہ تو قتل ہو گیا جو آپ کا ساتھی تھا ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کیا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وکیل مطلب ہم نے نہیں دیکھا کہ وکالا ان کے پیچھے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کوئی اس قسم کا سلسل اس میں کیا کرتے ہیں آپ نہیں آپ نے شاید یہ دیکھا نہیں ہے کہ جو اپنے نواز کھل صاحب کا جنازہ تھا وہ اتنا بڑا جنازہ تھا اس میں تمام وکلائے ہی شامل تھے اور جب ہمارا کوئی دوست کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو ہم اس کے ہر طریقے سے مالی بھی مدد کرتے ہیں آپ نے شاید کرونا میں نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دوستوں کی اپنے نوجوانوں کی اپنے بھائیوں کی اتنی مدد کی ہے کرونا کے دنوں میں کہ کوئی وکیل آپ کو غیر محفوظ نہیں نظر آیا تو اس لئے اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات نہیں ہے ہم صرف یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ہماری سطح انتفاض بڑھنی چاہیے اور جہاں کوئی وکیل پریشان ہے بیمار ہے کوئی پریشانی میں ہے یا کوئی مرڈر ہو گیا تو اس کی جو فیملی ہے اس کو مالی مدد کیجئے مدد اور تفضی دینا ہوگا جی اچھا تو یہ جو وکلہ تعفوظ موومنٹ کنونشن کا انقاد ہوا جو شیخ مشتاق احمد صاحب کی طرف سے کیا گیا تو اس میں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اقدام جو ہے بار نے کیوں نہیں اٹھایا ہے یونی فارم کی پریسٹیج کے حوالے سے آپ کو یعنی الگ سے یہ کیوں کرنا پڑا یہ کام دیکھئے بات سنیے ہر آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا اورڈری کام کرنے کی جد و جہد کرنے کی احمد دی ہوتی ہے اس میں میں شیخ مشتاق صاحب کو اور دوسرے وقلہ کو میں ایفیشیٹ کرتا ہوں کہ انہیں یہ میرا اٹھایا ہے اور اس میں بار بھی شامل ہوگی اس میں پاکستان بار بھی شامل ہوگی اس میں پنجاب بار بھی شامل ہوگی یہ ساری باریں شامل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت شکر ہے